روحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم تو مائی چینل آل آباؤوٹ ماتز آج کی ویڈیو کلاس سیان کے لیے ہے چیپٹر نمبر ٹین فیکٹوریزیشن آف الڈیبرک ایکسپریشن فرسٹ او فال تو ہم نمبر کی فیکٹرز بنانا سیکھتے ہیں لیکن اس چیپٹر میں ہم الڈیبرک ایکسپریشن یعنی کہ جو انڈاؤن ویلیوز ہوتی ہیں ان کا ایڈیشن ان کا سپریکشن ان کی فیکٹرائزیشن ان کا فیکٹرائزیشن بنانا سیکھیں گے ایکسرسائز ٹین اے ہے فورسٹ قویشن سٹیٹمنٹ دیویا ہے رسولف انٹو فیکٹرز اب یہ ایک قویشن گیون ہے جو کہ الڈیبرک ایکسپریشن فارم میں ہے اس نے کہا ہے کہ اسے دوبارہ سے فیکٹرز میں کنورٹ کریں یہاں پہ پی کی پاور ٹو ہے پی کی پاور ٹو کا مطلب پی کو ٹو ٹائم ملٹیپلائے کرنا سب سے پہلے تو ہم اگر نمبر ہے تو ال سیم لیں گے اب کوئی بھی ایکسپریشن ہے الڈیبرک تو اسے ویریبل کو کیا کریں گے ملٹیپلائے پی کی پاور ٹو ہے تو اس کا مطلب پی کو ٹو ٹائم ملٹیپلائے کریں گے کیو کی پاور کوئی بھی نہیں اس کا مطلب ون ہے تو کیو ایک دفعہ ہی آئے گا سینٹر میں جو الڈیبرک اس کا اپریٹر تھا وہ لکھیں گے پلس پی ایک دفعہ ہے ایک دفعہ لکھیں گے کیو ٹو ٹائم اس کا مطلب کیو کو ٹو ٹائم ملٹیپلائے کریں گے اب جب یہاں پہ ایک اپریٹر ہے اپریٹر سے پہلے ایک ایکسپریشن ہے اور اپریٹر کے بعد ایک ایکسپریشن ہے اب ادھر اور ادھر دونوں طرف دیکھیں گے کیا چیز کومن ہے پی سیکنڈ پی اسے باہر لکھ لیں گے اور جب ہم اسے کومن نکالیں گے تو وہ ہمیشہ ایک دفعہ ہی لکھا جائے گا اب پی اور سیکنڈ دیکھا تو پی نہیں تھا تو اسے پی کو ہم باہر نہیں نکالیں گے کومن نہیں نکالیں گے اب کیو کی طرف دیکھیں کیو یہاں پہ ایک ہے اور دوسری طرف دوسری ٹام میں بھی کیو ایک طرف موجود ہے اب یہ کیو باہر نکال لیا جو چیز ہم نے باہر کومن نکال لی وہ نہیں لکھیں گے یہ اونلی باقی جو بچے گا پی وہ لکھیں گے پلس جو آپریٹر تھا اب کیو اور پی تو باہر آگئے ہیں اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کومن جب بھی نکالتے ہیں وہ ایک دفعہ ہی نکلے گا اب یہاں پہ پی اور کیو دونوں ایک دفعہ باہر آگئے ہیں سینٹر میں بس کیو بچا یہ آپ کا فیکٹرز میں کنورٹ ہو گیا یہ اب آپ کا آنس آگیا اب اسی ایکسرسائز کا قوشن نمبر تھری سالٹ کریں گے جس میں تھوڑا نمیریکل فارم ہے وہ کریں گے جب نمبر آ جائیں تو سب سے پہلے تو ہم ان دونوں نمبر کا لے گے کہ ان دونوں میں کیا چیز کومن ہے وائے اور وائے میں یعنی کہ جو الگیبی کے ایکسپریشن میں ان میں تو نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم اس میں بھی نمبر میں بھی کر کے دیکھیں گے وہ کس طرح کریں گے لے گے لے گے اب سب سے چھوٹا کامن ڈیوائزر دیکھتے ہیں تو تھری کیونکہ ٹو سے نہیں ہو سکتا لاشٹ پہ ایون نمبر ہوتا تو ٹو سے ہوتا اب یہاں پہ اوڈ نمبر ہے تو اسی وجہ سے ہم نے تھری چوز کیا تھری وانزہ تھری وان یہاں پہ کیا رہی تھری فائیوزہ ففٹین تھری فائیوزہ ففٹین دن فائیوزہ فائیو اب فورٹی فائیو کی جگہ ہم تھری ملٹیپلای بار تھری ملٹیپلای بار فائیوزہ فائیوزہ رکھیں گے اور وائی کی پاور فور ہے اس کا مطلب وائی کو ہم فور ٹائم ملٹیپلای کریں گے وان ٹو تھری اور فور سینٹر میں جو الگیبی اوپریٹر ہے مائنس کا وہ لگائیں گے اب پھر نمبر آ گیا اب نمبر کا بھی دوبارہ سے ایلتیم لیں گے جو نائن ہے تھری سے کریں گے کیونکہ یہ ایک اور نمبر ہے تو وہ تھری پر ہی ہوگا تھری تھریزہ نائن اور تھری وانزہ تھری اب نائن کی جگہ ہم یہاں پہ اس کے اس کا جو فیکٹر آیا وہ لکھیں گے دن یہاں پہ ایکس ہے ایکس لکھیں گے ایکس ایک دفعہ ہی ہے تو ایک دفعہ لکھیں گے اب وائی کی پاور تھری ہے اس کا مطلب وائی کو تھری ٹائم ملٹیپلای کریں گے اب یہاں پہ جیسے پہلے کوشن میں کیا تھا کہ جو چیز بلکل سیم ایک جیسی ہے وہ کم کومن باہر آئے گی تو ایک دفعہ لکھیں جائے گی اسی طرح یہ بھی کوشن میں ہم اسی طرح سالف کریں گے سب سے پہلے جو تھری ہے اور دوسری طرف دوسری ٹرم میں جو تھری ہے انہیں ہم باہر ایک دفعہ لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ تھری اور تھری دو دفعہ آگیا یہاں پہ پی اور پی ایک دفعہ آیا تھا اگر پی یہاں پہ ایک دفعہ ہے تو دوسری جگہ بھی دو دفعہ ہوتا تو ہم دو دفعہ پی لکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اب ہم تھری دونوں دفعہ ہے دونوں طرف مجود ہے تو ہم کیا کریں گے تھری کو بھی ایک دفعہ لکھیں گے یعنی کہ دیکھیں گے ہم دونوں طرف لیکن جب باہر کومن نکالیں گے تو وہ ایک دفعہ لکھا جائے گا اس کا اور اس کا ایک دفعہ تھری لکھا تو 5 یہاں پہ مجود ہی نہیں ہے 5 کو ہم چوز نہیں کریں گے 5 کو باہر نہیں نکالیں گے اب Y دیکھتے ہیں Y ایک دفعہ مجود ہے دوسری طرف میں بھی exist کر رہے ہیں اس کو Y کو باہر لے جائیں گے next دوسرے Y کو دیکھتے ہیں یہ Y اور دوسری طرف میں یہ Y اس کو بھی باہر لے جائیں گے جتنی دفعہ دونوں طرف میں کومن چیزیں آئیں گی وہ ایک ایک دفعہ ہو کے باہر آتی جائیں گی اب یہاں پہ پھر Y ہے اور دوسری طرف میں بھی ایک اور Y وہ باہر آ گیا اب یہاں پہ اگر دیکھیں X اس طرف میں X رہا گیا اور دوسری فرس طرف میں ہم دیکھیں تو X ہے ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہم اسے باہر کومن نہیں نکالیں گے بریکٹ لگائیں گے 3 3 کومن Y Y یعنی کہ یہ تینوں Y باہر آ گئے باقی کیا بچا 5 اور Y سینٹر میں الگیبرک اپریٹر 3 ملٹی پلای بی 3 باہر اس کے بعد X یہاں پہ X لکھیں گے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ٹرم یہاں پہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ساری کومن باہر چلے گئے ہیں اب اسے کیا کرتے ہیں ملٹی پای کر دیں کیونکہ اب یہ باہر آ گیا تو کومن ڈیوائزری ہوگا تو اسے ملٹی پای کر دیں گے 3 3 is a 9 اور اس کا مطلب یہ ہے کہ Y کی پاور 3 یہ 5Y مائنس X اب یہ فیکٹرز میں آگئے یہ آپ کا آنس ہے I hope کہ آپ کو میری سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو کومنٹ باکس میں لازمی پوچھیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ